ایپیل میں ویسے تو ہم نے کئی اعتحاسک پاریاں دیکھی ہیں لیکن ایپیل میں دو ٹیمیں ایسی ہیں جن کے بیچ زبردست ٹکر دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ دونوں ٹیمیں ہیں رویل چلنجز ٹینگلورو اور چینائی سوپر کےکس اس خاص ریپورٹ میں ہم آپ کو سال 2018 کے مقابلے کے بارے پر بتانے جا رہے ہیں دراصل ایپیل کا پیتیسوہ اور آر سی بی کا نوہا مقابلہ بھی وہ ہار گئی تھی اس بار لنکہ لگائی چینائی سوپر کینگز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بینگلور نے روگا کے 127 رن بنائے تھے آٹھ میچوں سے باہر چل رہے ہیں پارتیو پٹیل اور ٹیم ساؤدی نے لاج بچا لی تھی باری آئی آر سی بی کے بولروں کی چینائی کی بیٹنگ کو روک پاؤ تو میچ جیتو والا حساب کتاب تھا بولر نے شروعات میں کچھ دمخم دکھایا بارہ دشملہ دو اوروں میں چینائی کی اسی رن پر چار ویکٹ گر چکے تھے مگر یہیں غلطی ہو گئی کیونکہ اس کے بعد بیٹنگ پر آئے مہندر سنگھ ہوئے تب جیتنے کے لیے چھیالیس گیندوں پر اٹالیس رن چاہیے تھے اور جس فارم میں دھونی تھے اس گیندوں پر چھیالیس پر ایک سو چھالیس چاہیے ہوتے تو بھی بڑی بات نہیں تھے اور ہوا بھی وہی امیشہ کی طرح دھونی ایک بار پھر شروعات میں تھوڑی ٹک 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 سٹائل والے انداز میں رن بناتے نظر آئے مگر اٹھاروے اور میں ان کا ہیلیکاپٹر میدان میں آ گیا تب اٹھارا گیندوں پر چاہیے تھے بائیس رن مگر دھونی کو تین اور تک میدان میں کہاں رکنا تھے وہ سارا کھیل اسی اور میں نپٹانے کے موڈ بنا چکے تھے اور لپیٹے میں آ گئے یزویندر چہن انہی کی قسمت پھوٹی تھی دھر کے خونک دیئے گئے دوسری گیند پر چھکا دیسری گیند پر چھکا چوتھی گیند پر بھی چھکا کہاں اٹھارا بولو پر بائیس رن چاہیے تھے اور کہاں چودہ گیندوں پر دو رن چاہیے تھے وہ بھی آرام سے بن گئے اب ان تین چھککوں کو دیکھ کر آنکھیں چوندھی آ گئی تھی بڑی بات یہ ہے کس کے بعد یزویندر چہل کہہ رہے تھے کہ مہی بھائی آخر کار اب کیا کھا کے آئے ہو بڑی بات یہ ہے کہ مہیندر سنگھ دھونی کا یہ کارنامہ کوئی پہلی بار نہیں تھا لیکن یزویندر چہل کی لنکہ لگانے خود دھونی سامنے آ گئے تھے LD Newsroom کی ریپو